ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہوئیے نساکی تو پھر میں بھی میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہ فاقکش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو جب بھی کسی جگہ پر جب بھی کسی موقع پر کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو گئے مسلمانوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا تن مندھن قربان کیا جان قربان کی ملازمت قربان کی اپنا رزق قربان کیا اپنی اولادیں قربان کی اکربا اور اپنے رشتداروں کو قربان کیا سب کچھ قربان کر دیا لیکن رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پرانچ نہیں آنے دیں اور یہ سلسلہ آپ کی اس ظاہری دنیا سے پروزہ فرما جانے کے بعد بھی شروع ہو گیا تھا یاد رکھیے کہ جو شخص یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم ضرورت ہے وقت کی کیسے سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بطور خاتم الانبیاء اور بطور نبی خاتم النبیین ایمان لانا یہ تمام ایمانیات سے عزبت ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ رسول اللہ کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے تو خاتم الانبیاء کے بعد اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آ سکتا ہے ماذا اللہ تو پھر رسول نے جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے وہ بھی مشکوک ٹھہرتا ہے قرآن مشکوک ٹھہرتا ہے اور دیگر آخرت پر ایمان مشکوک ٹھہرتا ہے ایک رسول اللہ کی خاتم النبیین ختم نبوت پر عقیدہ متزلزل ہوا تو تمام عقائد پر عقیدہ جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے اللہ کی وحدانیت کو پھر کوئی شخص جو ہے وہ ماننے میں پسو پیش کرے گا کہ جس نے جمیں جس نے ہمیں یہ عقیدہ متعارف کر آیا ہے اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اس کی اس کا مضبوط ہونا نہیں ہے تو پھر کیسے ہم اللہ کو ایک مانے اس لیے سنٹرل یعنی پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونا خاتم الانبیاء ہونا ایمانیات تمام کی تمام جو ہے وہ اسی کے اردگرد گھومتی ہیں اسی کے اردگرد گھومتی ایمانیات کو جتنی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ نے کہا فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے آپ کی زبانِ اکدس سے نکلے کہ اللہ ایک ہے جو آپ کے اس پیغام کو مانے وہ مسلمان ہیں براہ راست بھی یہ ہو سکتا تھا اللہ حد لیکن اللہ نے فرمایا قُلْ آپ فرما دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید بھی وہی توحید ہے جو زبانِ رسالتِ مآب نے بیان فرمائی ہے آخرت کا عقیدہ بھی وہی آخرت کا عقیدہ ہے جو رسول اللہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے ملائکہ کتب اور دیگر ایمانیات جس کے ذریعے سے انسان کا انر سلف اور روحانیت جو ہے وہ متحقق ہوتی ہے منفر ہوتی ہے وہ تمام کی تمام راستے رسول اللہ کی ذات کی طرف جاتے ہیں اسی لئے اللہمہ نے فرمایا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہوئیے نساکی تو پھر میں بھی میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسطی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہی رسول اللہ اللہمہ کہتے ہیں کہ بزمِ توحید بھی اگر سجی ہے تو میرے مصطفیٰ نے سجائی ہے یہ بزمِ توحید بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو تمہاری حیثیت بھی ختم ایک مصطفیٰ کی اس خاتم النبیجین کی حیثیت اور خاتم الانبیاء کی حیثیت کو جو ہے وہ آپ اگر ختم کرتے ہیں تو سب کچھ ختم مرد ہو جاتا ہے سب کچھ مٹ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ ہمارے ایمان کا مدار ہے ہمارے ایمان کا مدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسی پر چوٹ مارتا ہے اسی پر رسول کا دشمن دین کا دشمن اسی پر چوٹ مارتا ہے اسی عقیدہ کو ختم کرنا چاہتا ہے یا کمزور کرنا چاہتا ہے یہ عقیدہ دیکھیں نا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ایک ناک چوبیس ہزار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے کسی نبی کو کسی نبی کو انٹرویو کر کے جو ہے وہ نبی بنایا گیا ہو جیسے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی بنایا گیا مختلف لوگوں سے انٹرویو کیے گئے کہ نبی جو ہے وہ کون بن سکتا ہے آخر اس شخص پر سیال کوٹ کی کچہری کے ایک منازم کا جو ہے وہ انٹرویو جب ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ ہمارے قابل یعنی ایک لات چوبیس ہزار انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا ہے اور یہ بندہ جس کو آج جو ہے وہ بھولی بھالی دنیا اور گمراہ دنیا جو ہے وہ نبی مانتی ہے اس کو انگریز نے نبی بنایا ہے انگریز نے نبی بنایا ہے آج تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو اس کے نبی ہونے پر کبھی اس سے کیا اعلان کروائے کبھی مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کو ختم کیا جائے ڈیوائیڈ کیا جائے اس محبت کو دیکھیں نا مسلمان کا کیا عزاز ہے مسلمان تو رسول اللہ کے لئے مرمٹنا جو ہے وہ اپنی حیات سمجھتا اپنی زندگی سمجھتا وہ رسول اللہ کے لئے کئی کئی دن بھوکے پیاسے کیوں رہے غزوہ تبوک دیکھیں دیگر غزوات کو آپ دیکھیں رسول اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے رسول اللہ بھوکے پیاسے ہیں آپ کے جان نصار بھوکے پیاسے ہیں نہ یہ بھوک سے ڈرے نہ یہ موت سے ڈرے نہ یہ دریاؤں سے ڈرے نہ بڑے پہاڑوں سے ڈرے انہوں نے دریاؤں پر جو ہے وہ حکومتیں کی انہوں نے پہاڑوں پر حکومتیں کی انہوں نے انہوں نے یعنی آپ یوں سمجھئے بحر و بر پر حکومت کی اور بھوکے پیاسے یہ ہوتے تھے کبھی موت ان کے نزدیک آتے ہوئے کامتی تھی مولا علی کر رب اللہ تعالی و جل کریم فرماتے کہ جب میں میدان کارزار میں اترتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اس بات کی کہ موت کی طرف میں جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے اس لیے رسول اللہ کی ذات کے سامنے ہم جان کر بان کرنے کے لیے تیار ہیں پھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم وہ علامہ نے ایک اور جگہ پر انگریزوں کی اسی چالبازی کی انٹی اسلام پارز کی اسی چالبازی کو جو ہے وہ یوں واشگاہ فرمایا کہ یہ فاککش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اگر کام کرنا ہے تو اس کو پھوک سے نہیں مارا جا سکتا اس کو موت کے موت کے ڈر دے کر اس کے ذابط حیات سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب ہونے چاہتے ہو تو یہ فاککش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ کام کرو اگر تم کرنا چاہتے ہیں روح محمد ان کے بدن میں ایسی رتی بسی ہے کہ یہ ادھر گناہ کر رہا ہوتا ہے اور ادھر جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے نبی کی گسی نے توہین کی ہے تو یہ جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ گناہگار ہوتا ہے لیکن جب بھی نامو سے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو یہ صفحہ اول میں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے یہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ رسول سے محبت کرتا ہے کبائر کا ارتکاب کرتا ہے سغائر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن یہ محبت رسول میں اپنے آپ کو سرشار رکھتا ہے